بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سٹے کریں گے یہ اپنے دو دریہ کے پوائنٹ پہ اور پھر وہاں سے آگے جائیں گے یعنی کہ مسلسل چلتے رہنا ہمیں تھوڑا بہت سٹے کریں گے ادھر پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ آخری پڑاو ہمارا جو ہے وہ چرنا ہوگا صحیح ہے نا تو یہ بلوگ میں شیئر کرتے ہوئے ماشاءاللہ بہت سارے مجھے دیکھنے والے ایسے ہیں جو روزانہ کی بنیاد میں انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور کمنٹس بھی کر رہے ہیں تو میں آپ کو اپنا چہرہ نہیں دیکھا سکتا ہے یہ ویو دیکھا دیا ہوں کہ ہم لوگ ریڈی گھوٹ کو چھوڑ چکے ہیں اور اس سیڈ آپ کو مینگروز نظر نہیں آئے گا کیونکہ بلکل اندھیرہ ہے صحیح ہے نا اور یہ سارا نظارہ مینگروز کے ساتھ یہ ساری آبادی یہ ساری آبادیاں آپ سے شیئر کرتے ہوئے صحیح ہے نا یہ دیکھیں یہ نیوی کا بڑا جہاز یہ سامنے صحیح ہے نا ادھر ویڈیو بنانا ایلاو نہیں ہے لہٰذا کیمرہ بن کر رہا ہوں میں تو آگے کا جیسا ویلوگ ہوگا پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اوکے بس روزانہ کی بنیاد میں ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں انشاءاللہ بھرپور فشنگ آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ اور بہت کچھ آپ سے گب شب بھی کریں گے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا صحیح ہے نا میرے بھائیو اوکے اللہ حافظ یہ بھائی ماشاءاللہ صبح ہو گئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم ناکوہ سے ہم نے پوچھا تو یہ ابھی ہم دو دریا پہ ہیں دو دریا سے آگے یہ سی بیو اور دو دریا کروس کرتے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ورم چیک کرو بھائی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ بہت خطرناک ورم ہے بھائی اور دو دریا کے مو بے میں تو سویا ہوا تھا ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ بہت ہی خطرناک جو ہے نا دو دریا کے مو بے ورم تھا دو سائٹ سے ورم تھا خیر اللہ کا نام لے کے نکلے ہیں بھائی اللہ ہی منزل تک لے کے جائے گا دیکھ رہے بھائی پورا کیمرے میں پانی یہ بھائیو دیکھ رہے بھائی یہ پورے کیمرے میں پانی آیا یہ بس کوشش ہوتی ہے کہ سمندر کے حقائق آپ کو دیکھائیں کہ یہ فیشنگ کیسے ہوتا ہے اور اوپن سی کا فیشنگ وہ کہتا ہے یہ آپ سے شیئر کرتے ہوئے یہ ہمارا نورا استاد ماشاءاللہ ہمارا کورنگی کا استاد ہے نورا استاد اور یہ دیکھیں پانی دیکھیں ورم کی وجہ سے یہ سارا پانی پانی ہے تو کیا کہیں گے آپ اس ورم کے بارے میں پریشان ہوگی ہمارا بھائی چاہی بھی نہیں بنا سک رہے یہ ہمارا چاہی تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں بھائی نیچے بیٹے بیٹے پریشان ہیں تو یہ سارا بھی لوگ میرے بھائی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اور آپ ہمارے لئے دعائیں کریں صبح صبح کا وقت ہے سورج نکلے ابھی تو یہ صورتحال ہے بہت جیسا ہوگا ہے جو بھی ہوگا آپ ہمارے ساتھ جھوڑے رہے ہیں یہ سارا ریڑی گھوٹ سے سفر چرنا کا انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ گف چپی کریں گے لیکن یہ ورم ساتھ چھوڑے جب نا یہ ورم چیک کریں یہ خطرناک ورم ہے صحیح ہے تو ہمیں ابھی اپنے آپ کو نہیں سمالا جا رہا ہے یہ سارا سمان وغیرہ سارا ادھر ہو رہا ہے صحیح ہے نا تو پھر جیسا ہوگا آگے کی اپ ڈیٹ دیتے ہیں آپ کو سفر ہمارا جاری ہے ریڑی گھوٹ سے چرنا تک کا اوکی جی پی ایس میں راستہ دیکھتے ہوئے آگے کا سفر جاری ہے اور یہ دیکھیں سکر ہمارے سر پہ اور یہ ہم نے رمپالہ ڈالا ہوئے یہ دیکھو صحیح ہے یہ رمپالہ ڈالا ہوئے ہم نے آگے نصیب یہ بھائی بھی ڈال رہا ہے یہ دیکھو یہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے یہ ہم نے جھری چھوڑ دی ہے پانی کے نیچے تین رمپالہ نیچے ڈالا ہوئے باقی اللہ مالک ہے یہ ہم سی وی او پروس کرتے ہوئے یہ دور پہ سی وی او کا بیلڈنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سی وی او کا بیلڈنگ وغیرہ اور یہ کافی پیچھے چھوڑ دیا ہم یہ تقریباً ایک گھنٹہ پیچھے ہے بھائی یہ سی وی او اور جو بیلڈنگ دیکھایا نا یہ ایک گھنٹہ پیچھے تھا اور یہ ورم بڑا خطر ناک ہے یہ دیکھو یہ انشاءاللہ پھر جو بھی اس رائپ ہوتی ہے رمپالہ میں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے سی ویڈیو میں بنے رہے ہیں سی ایک مچھلی ہو یا ایک بھی نہ ہو وہ آپ کے سامنے ہوگا سی اینا مچھکار بھی جاری ہے اور انشاءاللہ سکھنا سکھانا بھی جاری ہوگا ہوا بھی بہت تیز ہے پانی بھی تیز ہے اور ہوا جو ہے وہ دوپہر کے بعد اور زیادہ نکلے گا نیٹ کے حساب سے باقی اللہ کی مرضی نیٹ کے حساب سے ہوا بھی نکلے گا یہ سارا اوپن سی کا آپ کو کبر دے رہے ہیں یہ براہ رات آپ کے سامنے بھئیے نا صورتحال تو جو بھی شکاری حضرات ہیں نئے شکاری حضرات وہ آنے سے گریز کریں جب موسم صحیح اور پانی سیدھا ہو جائے پھر آنے بھئیے نا ادھر ابھی ہمارا حالت خراب ہوا ہے بس دھولے لال ہے دھولے لال بھئیے نا اوکے پھر آگے کی ویڈیو میں بنے رہے ہیں شکار جاری ہے ویلوگ جاری ہے یہ مانوڑا میں موجود ہیں یہ اب یہ نتاری کیا تھا ہم نے تھوڑے دیر کے لیے اور یہ اب نتاری اٹھا رہے ہیں ہمارے شازے پھائی صحیح ہے نا تو یہ نظار ہے اور یہ سفر کر رہے ہیں یہ مانوڑا کا ساحل سادھیم یہ ماری بھی ہے یہ کافی باہر سے جا رہے ہیں صحیح ہے نا یہ پورا سان یہ بڑا پریشانی ہوتا ہے بڑا لنگر ہے ہمارا بیس کلو کا اور یہ ہمارے شازے پھائی لگے بھائی شکار اتنا آسان کام نہیں ہے ماشاءاللہ محنت کا جو ہے نا کام ہے وہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیس کلو کا یہ لنگر ہے یہ دیکھیں تو یہ صورتحال ہے سارا سفرگاہ آپ سے شیئر کرتے ہوئے تو آگے پہنچتے ہیں آگے جو بھی ہوگا صورتحال تو آپ سے شیئر کریں گے صحیح ہے نا ورم بہت ہے صحیح ہے بھائی ماشاءاللہ سفر جاری ہے اور ابھی بھی ہمارا تقریبا تقریبا تین ساڑھے تین گھنٹے کا سفر رہتا ہے اور ہمارا جو ناکوہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ناکوہ یہ مسلسل چلا رہا ہے بھائی آپ نظارہ بھی دیکھیں اور ہمارے سفر کا احوال بھی سنیں تو حال و احوال یہ ہے میرے بھائیوں کے ناکوہ کو ہر آدھے گھنٹے بعد ایک گلاس پانی دینا پڑ رہا ہے اپنے مو بے مارنے کے لیے کیونکہ انسان ہے تھکاوت سے نیند آ رہی ہے صحیح ہے تو بڑے مشکل یہ دیکھیں ورم دیکھیں اور دھوپ بھی بہت سخت ہے یہ سورج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دھوپ بھی بہت سخت ہے سفر تقریباً تین حصہ ہم نے گزار دیا کل رات کو ڈیڑھ سے پہنے دو بجے ہم نے سفر شروع کیا تھا تقریباً کم و بیش اور ابھی دین کے ساڑھے بارہ بج رہیں یعنی کہ ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بات جو ہے نا پورا بارہ گھنٹے ہو جائیں گے ابھی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے بات بارہ گھنٹے کا سفر ہو جائے گا تو بارہ گھنٹے کے بات ہی ہم چرنا پہنچیں گے کیونکہ ورم بہت ہے بھائی اس وقت سے سیلو چلانا پڑ رہا ہے ورنہ یہ جو سفر ہے یہ تقریباً جو ہے وہ نو گھنٹے کا سفر ہے نو گھنٹے سے آٹھ سے نو گھنٹے کا سفر ہے تو ابھی یہ سیلو چلانا پڑ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے ڈنڈا ویسے بھی سیلو چلتا ہے تو یہ سارا صورتحال ہے انشاءاللہ اب جو ریپورٹ دیں گے نا آپ کو چلانا پہنچنے کے بعد صحیح ہے نا چلانا پہنچیں گے وہاں جو بھی ریپورٹ ہوگی وہ آپ سے شیئر کریں گے تو ویڈیو میں بنے رہے ہیں بھائیوں ماشاءاللہ آپ ہی جت و جائد کے بعد چلانا پہنچ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چلانا کا پہاڑ سے ہی انتاظہ ہوتا ہے کہ چلانا پہنچ گیا یہ دیکھیں یہ دھنگلہ دھنگلہ سا چرانا کا پہاڑ کہیے نا ورم بھی بہت ہے اس وقت جو ہم چل رہے ہیں وہ 27-28 کی ہوا پہ اور رات کو 31-35 کی ہوا ہے تو لہٰذا بھائی ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی ہم یہاں سے سیدھا کندی کندی سے اپنے اپنے گھر پیر والے دین سے ہوا سہی ہو رہا ہے انشاءاللہ پیر والے دین سے اگر موسم صحیح رہا ہے تو روزانہ کی کنیات میں آپ کو ہمارے چینل میں فیشن کی ویڈیو ملتی رہے گی صحیح ہے نا انجن کا بھی شور ہے اس وقت سے چیک چیک کے باتیں کرنا پڑ رہا ہے بھائی یہ دیکھیں یہ مبارک ویلیج کا پہاڑ یہ یہ سارا مبارک ویلیج کا منظر یہ پہاڑوں کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ہم نالے سے نکلیں جائے یہ دیکھیں بھائی بس واپسی کا سفر ہے ہمارا کہ سوڑا انجن کا شور بند ہو جائے کندی میں پہنچ جائے پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اوکے بھائی یہ بس آخری کا ویلوگ جاری ہے یہ بھائی چرنہ سے واپسی جاتے ہوئے یہ دیکھیں یہ چرنہ کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا آگے اتوار تک ہوا ہی ہوا ہے آج جمعرات ہے پھر جمعہ ہفتہ اتوار بلکل یہ تین دن خطرناک باقی اللہ پاک کی مرضی ہے بھائی یہ ہم کندی میں پہنچنے والے ہیں یہ نالے سے گزرتے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے نا یہ پاور ہاؤس چرنہ کا پاور ہاؤس اور بھائی پہنچ گیا پھر منجار گوٹ آواز بھی دھیمی تھکاوٹ تین دن دو دن ادھر مچھروں سے جنگ اللہ پاک نے کرم کیا تو آپ کا کیا تاثر آتے پہ بس شکر مالک کا خیر خیریت سے پہنچ گئے انشاءاللہ کل گھر روان گئے منجار تک پہنچ گئے الحمدللہ تین دن بعد پھر آئیں گے انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو دکھائیں گے انشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے یہ دیکھیں اندھیرہ ہے یہ منجار گوٹ یہ ہمارے دوست احباب ماشاءاللہ کھانا بھی ہمارا تیار ہو رہا ہے انہوں نے پہلی کھانا کھلا دیا چاہی پھلا دیا ہر چیز یہ سارے ہمارے دوست یار یہ سارے ہمارے علاقے دعا سلام محلے والے صحیح ہے نا منجار گوٹ پہ سی ہوا تیز ہونے کی ریکوٹ پہ یہ یہاں پر ابھی گزاریں گے پھر انشاءاللہ بہربانی میں نکلیں گے صحیح ہے نا یہ ہمارا ڈنڈا لائٹ جلائے میں یہ سارا سامان سیٹ اپ یہ ماشاءاللہ ہمارا علو بریانی تیار ہے یہ ہم دوست احباب ماشاءاللہ نوش فرما رہے ہیں یہ ہمارے ناکوہ منجار گوٹ کے ناکوہ ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھی جانزیب بھائی یہ ہمارے عجب خان بھائی یہ ہمارے دوست احباب منجار گوٹ کے اور یہ میں اور یہ کھانا یہ زبردست یہ بلوگ کا آخری حصہ ہے پارٹ ون پارٹ ٹو اور یہ ہے پارٹ ٹری اس کے بعد پھر نئے سیریل سے ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ پارٹ ون ٹو نہیں ہوگا وہ روزانہ کی بنیاد پھر پورا ایک بلوگ ہوگا شکار گا چوبیس گھنٹے گا صحیح ہے نا پھر وہ شیئر کریں گے وہ پیر والے دن سے کیونکہ کل صبح گھر چلے جائیں گے آج بھی تقریباً چونتیس اٹھائیس سے اوپر کی ہوا ہے اس کے بعد سے پھر چونتیس پینتیس آنٹیس چالیس بلکل اوپر جا رہے ہیں بلکل خطرناک ہوا ہے آفرم تو آج بھی بہت زیادہ تھا بس اللہ نے پہنچایا ہمیں اور وہ بھی کہاں سے ریڑی گھوٹ جیسی بڑا سمندر شروع ہوئے ہیں بڑا پانی یقین جانو بس پورا حال ہوا ہے کچھ آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے آٹھ گھنٹے کا سفر ہم لوگوں نے سترہ گھنٹے میں تے کرا کتنا سترہ گھنٹے میں آٹھ گھنٹے کرا بلکل ایک تفاہر پتا سترہ گھنٹے میں تے کرا کافی اونچی اونچی لے رہے تھی اللہ پاک نے ہمیں حفاظت سے خیر خیریت سے یہاں پہ پوچھایا الحمدللہ صبح گھر رہوان کیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ سہی ہے تو بھائی آٹھ گھنٹے اور سترہ گھنٹہ آٹھ دونی سولہ اس سے بھی ڈبل یقین جانو کہنا آسان ہے ابھی ہم لوگوں کا جو ہے نا ایک ایک جوڑ جو ہے نا وہ بلکل ڈیلا ہو چکا ہے صرف سفر کر کر کے تو بس باقی تو یہ شگار کا حصہ ہے میرے بھائیو جو شگار ویلوگ دیکھ رہے ہیں جو پہلے پارٹ سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے پارٹ ون پارٹ ٹو اور یہ پارٹ ٹھری ہے تو ان کو سمجھ میں آئے گا صحیح ہے نا انشاءاللہ بھرپور ویڈیو ہوگی بھرپور شکار ہوگا بس آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ ہمارا حوصلہ بڑھے گا اچھی سے اچھی فشنگ آپ کو دیکھائیں گے صحیح ہے میرے بھائیو اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی